اسلام علیکم دوستو گاڑی ہے ٹیوٹا لینڈ کروزر آٹومیٹک ون ایچ ڈی ڈی ڈیزل چھے سلنڈر دوستو گاڑی میں مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی کو اگر ریورس میں یا ڈی ڈرائیو میں ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی شور زیادہ ڈالتی ہے پوری گاڑی ویبریشن کرتی ہے اور آہستہ آہستہ گاڑی سپیڈ لیتی ہے ٹھیک ہے اور بلکل آہستہ آہستہ جبکہ اس کا جو رپی ایم ہے یہ پندرہ سو دو ہزار پہ چلا جاتا ہے اور پھر جا کے گاڑی کوئی تھوڑا سا موو کرتی ہے آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف ریورس میں اور ڈی ڈرائیو میں ٹھیک ہے دوستو اب ریورس میں گاڑی میں نے ڈالی ہوئی ہے اور ایکسلیٹ کر رہا ہوں گاڑی کو پندرہ سو دو ہزار پہ رپی ایم ہے لیکن بلکل آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف موو کر رہی ہے تو ابھی اسے میں ڈی ڈرائیو میں کر کے اسے آگے کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈی ڈرائیو میں میں نے کیا ہے اسے تو یہ آگے کی طرف بہت رپی ایم زیادہ ہے اور پوری گاڑی ویبریشن کرتی ہے ایسے جیسے کوئی چیز سلپ کر رہی ہے ٹائر سلپ کر رہی ہے یا گیر میں سے کوئی چیز سلپ کر رہی ہے تو اس کا جو گیر ہے یہ نیچے اتارا تھا مکینک نے مجھے لگتا ہے اور اس کا جو گیر آئل ہے وہ بھی چینج کیا تھا یا تو گیر آئل میں مسئلہ ہے یا پھر کوئی چیز پراپر طریقے سے سیٹنگ نہیں ہوئی اس کی کوئی نہ کوئی چیز بندہ بول جاتا ہے پراپر طریقے سے ارجسٹ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے اس طرح کے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں کیونکہ یہ پہلے گاڑی بالکل ٹھیک تھی صرف گیر نیچے اتارا ہے آئل ڈالا ہے اور کچھ اور بھی کام کیا گیر پر اور اس کے بعد یہ مسئلہ بنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لیور ہے اس میں بہت زیادہ پلے ہے ٹھیک ہے یہ پلے اس میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم ڈی میں یا آر ڈرائی میں یا ٹو میں یا ال میں اسے کرتے ہیں ابھی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ پلے ہے اس میں اور جیسے ہم لیور کو ڈی میں یا آر میں کرتے ہیں تو یہ جو شفٹر ہے یہاں سے آگے پیچھے موو کرتا ہے تو پراپر سنگنل ہے جو وہ ٹی سی ایم ٹرانسمیشن کنٹرول موڈل کو پراپر سنگنل نہیں ملتا یہ لیور تھوڑا سا آگے یا تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے اپنے پوائنٹوں سے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے ابھی اسے کھولیں گے اور کھول کر دوبارہ اسے چیک کریں گے کیا مسئلہ ہے اس میں اور اسے اڈجسٹ کریں گے دوستو اس گاڑی میں آئل بھی نیا ڈالا گیا ایٹی آئی فائل تو دوستو جب بھی آپ کے پاس آٹومیٹک گاڑی ہو اور آپ اس میں آئل ڈالیں تو آپ اس کے مینول کے مطابق ریکمنڈڈ آئل ہی اس میں ایٹی آئی فائل ڈالیں جو اس کا اس کے نمبر کے مطابق ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیور باہر آگیا ہے ٹھیک ہے اس کی دوسری طرف اس کا گیر شیفٹ گیر سیلیکٹر سوچ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پراپر سگنل اس کو پراپر سگنل وہ ٹی سی ایم ٹرانس پیشن کٹرول کو موڈل کو نہیں بھیج پاتا جس کی وجہ سے پھر اس طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں گاڑی میں ٹھیک ہے دوستو تو یہ پراپر درمیان میں ہونا چاہیے اور اس میں پلے بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو یہ لیور ہے تو اس کا کوئی دیسی جگار کریں گے کیونکہ جو میری شاپ ہے یہ گاؤں میں اور میرے پاس اس طرح کا سمان ایولیبل نہیں ہوتا تو اس کا کوئی دیسی جگار کریں گے یہ نٹ لگائیں گے اس میں ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کی پلے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے میرا خیال جسے بندے نے گیر کو نیچے اتارا تھا وائل وغیرہ بھی چینج کیا اور کچھ اور بھی کام کیا گیر پر تو شاید وہ بندہ بھول گیا ہے وہ استاد بندہ جو مکینک تھا وہ بھول گیا صحیح طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پایا اسے کیونکہ یہ گیر نیچے اتارنے سے پہلے گاڑی بلکل ٹھیک تھی اور گیر نیچے اتارا تو اس کے بعد یہ مسئلہ بنایا تو جب اسے دیکھا تو اس میں یہ پلے تھی شاید اس میں کوئی چیز ہوگی جو اسے پراپر اپنی جگہ پر رکھتی ہے تو وہ شاید لگانا بھول گیا ٹھیک ہے دوستو ابھی بھی اس میں کافی پلے ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اسے یہ میں نے سامنے ایک ویلڈنگ والا تھا اس سے میں نے یہ ویلڈ کروا لیا نٹ پورا پورا کٹوا کے ٹھیک ہے تو ابھی اس طرح کا نٹ ہوتا ہے کوئی دیسی جو گاڑ کرنا پڑتا ہے جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو پھر اس طرح کا کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سو فیسز امید ہے کہ اسی کا مسئلہ ہے کیونکہ ان گاڑیوں کو سکینر نہیں لگتا اور مینویلی طریقے سے ان گاڑیوں کے جو کوڈ ہوتے ہیں کوئی بھی کوڈ آتا ہے چیک لائٹ آتی ہے یا ٹراسمیشن کا کوئی کوڈ آتا ہے تو مینویلی طریقے سے چیک کرنا پڑتا ہے تو کوڈ چیک یہ بغیر ہی دیکھا ہے تو اس کا یہ اس کا مسئلہ تھا پلے تھی بہت زیادہ تو سب سے پہلے تو اسے ہل کریں گے اور پھر گاڑی کو چیک کریں گے اگر پھر بھی مسئلہ ہل نہیں ہوتا تو پھر کوڈ چیک کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ میں لگا رہا ہوں ابھی یہ اس کے اوپر کیونکہ ابھی بھی کافی پلے ہے تو میں اس کے اوپر یہ واشل ہے یہ لگا رہا ہوں تو اس کے بعد اس کا لاک لگاؤں گا اس کے اوپر دیکھیں گے کتنی پلے کم ہوتی ہے اس میں تقریباً پلے نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی کیونکہ یہ شفٹ یہاں سے گیر شفٹ ہوتے ہیں جو دوسری طرف اس کا سیلیکٹر سوچ لگا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے موو کرتا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی اس میں کافی پلے ہے تو میں ایسے کی یہ پلے بھی کوشش کروں گا کہ یہ پلے بھی جو تھوڑی سی ہے اس میں ختم ہو جائے تو کافی حد تک تو ختم ہوگی ابھی اسی طرح اسے لگا کر دیکھتے ہیں یہ بندہ جی بھٹی انجینئنگ برکس اس سے میں نے یہ ویڈ کروایا ہے نٹ ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس میں چیک کیا ہے اب بلکل بھی پلے نہیں ہے تو ابھی اسے لگائیں گے اور لگا کر گاڑی کو ڈرائیو کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ نکلتا ہے دوستو آٹومیٹک گاڑی کا جو گیر کا آئل ہوتا ہے یہ گیر کے مطابق آپ چینج کروایا کریں اگر کبھی اسے چینج کروانا بھی پڑے کوئی اور ڈالیں گے تو پھر مسئلہ کرتی ہے گاڑی ٹھیک ہے دوستو یہ گیر شفٹر لگ چکا ہے اور میں نے چیک بھی کیا ہے یہ بلکل اپنے پراپر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ تھا کہ اس کا جو گیر والا لیور اوپر جہاں سے ہم گیر شفٹ کرتے ہیں وہ تو ادھر اس کا جو پوائنٹ تھے وہ صحیح شو کر رہے تھے لیکن نیچے سے یہ جو لیور ہے یہ پورا اپنی جگہ پر نہیں جاتا تھا جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ کر رہی ہے تھی گاڑی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی موو کر رہا ہوں تو یہ میں نے پہلے چیک کیا ہے دوسری طرف جو اس کا شفٹر لگا ہوتا ہے اسے بھی چیک کیا ہے تو یہ پراپر کام کر رہا ہے بھاسر بھاسر پیتے کار دے بھاسر پیتے کار دے پیتے 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 ٹھیک ہے دوستو میں گاڑی کو درائیو کر رہا ہوں اور تقریباً بارہ تیرہ سو پی آر پی ام آر گاڑی کی سپیڈ بھی ٹھیک تھا گیا جبکہ پہلے اس طرح گاڑی سپیڈ نہیں لیتی تھی ٹھیک ہے ابھی اس کا سپیڈو میٹر نہیں چل رہا جس کی وجہ سے آپ کو ایک اور لائٹ بھی نیچے نظر آ رہی ہیں تو دوستو جو اس کا گیر آئل ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں ڈالا ہوا نہیں ڈالا ہے لیکن وہ اس کا رکمنڈڈ آئل نہیں تھا جس کی وجہ سے گاڑی میں ابھی وہ پوری جان نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تو آٹومیٹک جو آئل ہے وہ اس گیر کے مطابق ہونا چاہیے مینویل کے مطابق ہونا چاہیے پھر ہی وہ گیر صحیح چلتا ہے فیول میلیج بھی ٹھیک رہتی ہے اور گاڑی گیر شپٹنگ بھی صحیح کرتی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا شکریہ